محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے پیر ستائیس نومبر اور اس لیے بتا رہا کہ انتیس نومبر کے لیے مریعہ نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت ملتوی ہو گئی بڑی تیزی سے بڑا وقت دے رہی ہے عدالت اور بڑی مزدار باتیں ہیں آج میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں آپ کے ساتھ اللہور ہائی کورٹ میں نگران مزیراعظم کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا جسی زیترمی اللہ کا نوٹ شاید دیکھا نہیں اور عدالت کے جو نماغس ہیں جس طرح سے وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ درخواست خارج کرنے کا ارادہ رکھتی ابھی تک وہ حال فیصلہ نہیں آیا سنم جوید کی اپلیکیشن تھی کچھ ایک متفرق خدیجہ شاہ کی اپلیکیشن تھی کو متفرق وہ درخواستے تھی سب سے دو کس بات کا ہے کہ جس طرح بوشرا بیوی کے حوالے سے جو خان جو یعنی حالات اگر دیکھے تو وہ ختم ہو چکے ہیں آپ واپس ہے کچھ نہیں ہے جب خاندانی عورتوں کے حوالے سے اگر اس طرح باتیں شروع کر دیں گے تو پھر ڈاؤٹ ہی کیا رہ جاتا ہے اور ون نائنٹی ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب کی جو ہے تفتیش جترہ ریمان جترہ دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ریمان جوڈیشل کر دیا ہے جیل میں پہلے یہ ہیں وہاں پر کیا ہونا ہے چلیں پہلے سب سے پہلے آپ کو لے چلتا ہوں میں چھوڑے چھوڑے دو دن چھوڑے ایشیوز پہلے اس پر بات کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو باقی لے چلتا ہوں خاندیشہ شاہ جو ہے نا کیس لاہور ہائی کورٹ میں نظرمندی کے خلاف دائرہ درخواست ہے تیس نومبر تک ملتوی کر دی ہے اور نظرمندی کے والا سبیت ہیں ایڈیشنل سیکٹی ایڈیشنل ہوم سیکٹی سے ملاقات ہو چکی ہوئی ہے ریپورٹ وزیراعلا کو بجوائی ہے اور یہی کہا تھا کہ جس دن ترخواست کو اسی دن فیصلہ سنائے انہوں نے کہا جی وقت چاہیے بس لٹکا رہے ہیں میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی اس حوالے سے بڑی سی دیسی بات ہے اور دوسری جو بات ہے وہ اپنا سرم جعوید کے حوالے سے وہ تیس تاریخ کے لیے تحین ازالت کی ترخواست دائر کی تھی لیکن میں صورت سے آپ کا بتانے کا مقصد ہے کچھ نہیں ہو رہا بس ایسی طرح یہ چلتا رہے گا سارا بات ایک بات اور بڑی زبردہ سا مریم آہ اورنزیب کو آپ کو پتہ وہ وہ عبرگل کی ادارہ سپیشل جار کے ادارہ سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں تو سوال تو اٹھایا تھا میں نے ٹویٹ بھی میں نے کیا ہے کہ کس کو پتہ ہے کہ پجاب پولیس بھی مریم اورنزیب کو گرفتار کرنے کے لیے اسی طرح جائے گی جیسے زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے ورن جاری ہونے پر گرفتاری ہونی تھی اب یہ یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھ دو اب میں آگے چلتا ہوں باتوں کو لے کر نگران وزیراعظم کی تائیناتی چیلنج ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ سوالات کے جواب میں کیا دوں بس حکومت چل نہیں سکتی نگران وزیراعظم آ چکا ہوا ہے نوے دن ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے یہ تو ساری باتیں ہیں لیکن سوال ہے کہ کیا ایسی بلینکٹ اجازہ دیا سکتی ہے سبریم کورٹ کا اگر فیصلہ سامنے رکھ دیا جاتا انڈیشن بتایا گیا جیسے زابد عزیز کے پاس معاملہ پینڈنگ پڑا ہے لیکن سوال ایک بڑا سیدھا سا ہے بڑا سیمپل سا سوال ہے نوے دن ہو گئے الیکشن نہیں کروئے الیکشن نظر آ رہا ہے آپ پاس کوئی جواز نہیں ہے آرٹیکل آہ فورٹی ایٹ فیفٹی ایٹ ایک سو پانچ ایک سو سات دو سو چوبیس دو سو چوبیس اے اگر ان سب کو ملا کر پڑے نوے دن سے زیادہ تو چاہے نہیں سکتے اور صدر کا اختیار ہے الیکشن کی تاریخی جنہیں گائش میں آہ جیسے زیادہ ملا کا اضافی نوٹ بھی آ چکا اور انہوں نے کیا بھی دیا نوے دن سے زیادہ نہیں ہے اضافی نوٹ اگر وہ سامنے رکھ دیتے ہیں اب میں جو نے دیکھ لیا شہزاد اکبر کے اوپر جس طرح کا آہ ایسرڈ اٹیک ہوا ہے تو اس طرح کی تمکھیاں مجھے یہاں بھی ملتی رہتی ہیں کچھ لوگ آگے پچھے پھرتے رہتے ہیں تو آہ کہ زندگی اور موت تو رب کے آتھ میں ہیں ڈڑنے کی بات تو ہے نہیں ہے لیکن زبان بندی اب یہاں دائے صرف پاکستان کی حد تک نہیں پاکستان سے باہر بھی کیا ہو رہا ہے یقین نہ ہو سکتا کچھ ذاتی اناد ہو اپنی جگہ ہو لیکن برطانیوں جیسے ملک کے اندر اگر یہ ہو جائے تو پھر سوال تو اٹھیں گے سوال اٹھیں گے آپ کو بتا میرے گھر میں جو اٹیک ہوا تیرہ اپریل کو پیٹرال بم فائرنگ پکڑ لیا آپ نے ملزم بھی تو پکڑ ہی نہیں سکے آپ آپ کے ہونے تو کوئی چیز آہ ہی نہیں سکی ہے صرف بچانے کا مقصد یہ ہے کہ آئینے پاکستانوں نے ستیہتر پاکستان میں بھول جائیں آپ اس کا نفاظ عدالتہ ہی میں سمجھ رہا ہوں تقنیقی بنو وجوہات کی بنیاد پر اگر چل رہی ہے اگر میرٹ پہ دیکھیں ان چیزوں کو تو جواب تو پھر جواب تو آپ کے پاس ہونا چاہیے جواب آپ کے پاس ہے نہیں وہ بڑا سیدھا تھا جواب ہے یعنی اتنی کوئی لمبی بات تو ہے ہی نہیں سارے اس مسئلے میں سب میں دیکھ کر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں آپ اگر آپ سمپل سی بات اگر آپ سمجھنا چاہیں اور لیکن ساتھا ذکر کرتا چلوں میں آپ پتہ کرک میں وہ پانچ پر تھانو میں مقدمہ درج ہو گئے اور ریجنل صدر شاید خٹک زلی صدر نایتولہ سمیت تین تحصیل چیرمنٹ چھے سو کارپرنر پر مقدمہ جالدہ ملنے پر کہاں ہیں الیکشن کمیشن میں نے یہ سوال اٹھائے یہاں پر اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ یہاں بتایا جا سکے کہ آلات اور کیا ہے ٹھیک ہے نا جی میں نے اس پہ بھی ٹویٹ کیا نگران وزیراعظم کیا حالے سے جو سوال میں سامنے رکھے ہیں وہ تاتے ہیں نا جی اور ایسی درخواستوں کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے یہ عدالت کے رمارکس ہیں جیسے شاید بلالہ صدر کیا نگران وزیراعظم کو اس طرح کا حکم دے سکتی ہے اس طرح کی درخواست جیسے رضا قراشی مسترد کر چکے سرکاری وکیل نے کہا وہ نگران وزیراعظم کے بارے میں تھی جو زیرہ سماعت ہے اس بابت سبریم کورڈ کا فیصلہ چکا عزالت نے کہا سبریم کورڈ کے حکم پر الیکشن کا تاریخ کا اعلان ہوا نگران وزیراعظم بھی الیکشن کرانے کی یقین دہنی کرا چکے ہیں آپ نے سبریم کورڈ پوٹیشن کیوں نہیں دائر کر رہی یہ اور داخل جسی زابر عزیز کے حوالے سے یہ باتیں ساری ہوتی رہی ہیں چلیں میرا صرف مقصد آپ تک یہی ہے یہاں عدالتوں پہ بہت سی امیدیں ہیں لیکن امیدیں لوگوں کی دم توڑتی جا رہی ہیں بہت سے سوال اٹھتے اور خاص طور پر آجائے اسلام بات ہائی کورڈ کی اگر آپ سماعت سنیے گا جو ہر میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ چیزیں میں رکھ سکوں سامنے بڑی خاص طور پر آپ کو بتا یہ سماعت انتیس تک جو ہے نا ملتوی ہو گئی ہے اور چیز جس جو ہے نا امیر فاروق صاحب اپنا ذہن بتا دی ہے اس حوالے سے جو لوگوں کے خدشات ہوں درست ثابت ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی سوال اگر پوچھے کہ مریم صفدر کی اپیلوں پہ جب بریت ہوئی اس پہ اپیلیں کیوں نہیں فائل کی میں نے آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی کہتا رہا خدہ بھی ہمیں آپ کے سامنے میں ریکارڈ موجود ہے یہاں آپ کے سامنے ریکارڈ موجود ہے کیوں فائل نہیں کی گئی ہے اور کل کی نیب اور آج کی نیب میں بہت زمین اسمان کا فرق ہے آج کی نیب کیا چاہ رہی ہے صرف امیران خان کے خلاف ہے باقی ان لوگ اور یہ ثبوت ہا رہے ہیں اور یہاں جو ان کے ریمارکس تھے ہم اس ریفرز میں پہلے بھی اپیلیں سن چکے ہیں اس ریفرز میں چار جی درست طور پر فریم نہیں کیا گیا عدالت کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ مریم نواز کا کیس میں کردار ہی کیا ہے کیا وہ مرکزی ملزمہ یا آنت جنم کا الزام ہے ان کو چھوڑ دیں یہاں بات ہو رہی ہے مین ملزم کی ٹھیک ہے نا جی اور بڑی زبردست بات ایک اور میں کر کے پھر میں اپنے نکتہ نظر پہ آ جاتا ہوں آزمزی ترالر سے مقالمہ ہوا پیشی پر مشکل صورتحال پیدے ہوتی ہے نواز شریف کو اشتستنہ دے دیں آپ اشتستنہ کی درخواست دائر کریں ہم دیکھ لیں گے نواز شریف اشتستنہ کی درخواست دائر نہیں کریں گے یہ وہ کہتے ہیں پھر عدالت بلینکٹ میں تو آرڈر نہیں پاس کر سکتے یعنی اس طرح کا آرڈر کیا ہونا ہے نظر آ رہا ہے کچھ چھوڑے چھوٹے سے آرڈر ہے چھوڑے چیزوں کو باتوں کو بہت کیا بات بتاؤ ایک اور بڑی زبردست بات ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہاں میں آگے چلنے سے قبل آپ تک کچھ میں وہ دکھانا چاہتا ہوں کیا کہتی تھی میری سینٹرل اندر کیا پورے پاکستان میں جد آ دیں یہ ہے وہ زرائے نواز شریف کا کرتے تھے آپ کو یاد ہے گھڑوں خچنوں پہ یہ دبائی سے سعودیہ گئے اور یہ ہیں وہ زرائے زرائے کیا نکلے کچھ نے لکھا تو کتری خطہ آ گیا تھا کیلیبری فاؤن میں ان چیزوں میں بالکل نہیں جانا چاہتا لیکن یاد رکھی ہے کہ ایک سو چھے جن سپرین کورن میں سمات ہوئی تھی سوار دل جی آئیٹی میں جی آئیٹی میں سوار چیز ریکارڈ کے بنا چکی ہے یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں کوئی ابحام ہو جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو حقائق بتانے اور سچ بتانا ہے آپ نے قوم کے سامنے بتا دیں آج تک بھی اور میں نے پہلے ذرا وہ سنیے گا اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹیز یہ کہاں سے نکال کے گیا ہیں الحمدللہ پاکنین کے اوپر جو اپارٹمنٹ ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں ہمارے ورد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبائی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو دس لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی بیس سال ہو گئے ہیں ان فلیٹس کو خریدے یہ اگر اس پاس کو پروف کرتے ہیں میں مانزمان میں کو تیار ہو جائے ٹھیک ہے کہ یہ جو بلکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی پاکستان سے ان کے لیے ایک روپیہ بھی باہر نہیں گیا ریکارڈ پہ ہے حسن کے ٹیکس کے جو ریکارڈی اس پہ ہے میری سنٹر لندن میں پروپٹیز پر دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی توپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے پاس رہتی ہوں نیسکول لیمیٹیج اور نیلسن لیمیٹیج جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نوار شریف میری ہمشیرہ جو ہے خواہ سعودی عرب ہے خواہ برطانیہ ہے ریکارڈ پہ ہے ٹیکس کی ریکارڈ پہ ہے پیسہ کانس لائے ریکارڈ پہ ہے یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے جی آپ نے یہ سارے خاندان کے بات بیان سن لی ہے اب یہاں میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ خاندان کے بارے میں جو ورث بڑی کہا جاتا ہے کہ بہت امیر کبیر ہے میں نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی نائن کی ویڈیٹا نو لاک چھتیس دار تین سو گیارہ روپے یعنی یہ آمنین تھی ان کی کتنی تھی نو لاک چھتیس دار تین سو گیارہ روپے آمنین تھی ایڈ ہوا پچاس لاکے بڑے میاں شریف کی بات کر رہا ہوں جی یہ نو کروڑ نوے کروڑ نو ارب نہیں تھی اور وہ پچاس لاک بھی وائلس ہو کے نو لاک چھتیس دار پی آیا ہے یہ نو لاک سے اتنی بڑی جاتا تھے کہا آج بھی لائے نا مریٹریل یعنی کہ عطالت کہہ رہی ہے سکم ہے بھئی بات بڑی سی ہے اگر چارج ٹھیک فریم نہیں ہوا مان لے گا چارج ٹھیک ٹھیک یا تو ٹھیک نو وہ ٹرائل پہ آئے آپ نے تو سارے کا سارا مریٹریل میں آپ نے سارے ہی ختم کر دیا کہ اگر چارج فریم نہیں ہے اس کا مطلب ہے جرم موجود ہے اگر اس میں کوئی تقنیقی وجہ رہ گی اور دوسری طرف اگر عمران خان کا دیکھا جائے تو شاہ خانہ میں کیا تھا تقنیقی آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکے یہ چیزوں سے آمیر فاروق صاحب سے سوال ہے آپ جوریزیشن کا فیصلہ نہیں کر سکے یہ ریکارڈ کے اپر چیزیں موجود ہیں باتیں بہت سی ہوتی نہیں ہیں اس حوالے سے اور بڑی مزدار باتیں کچھ سارا ہے جی دوزار سترہ بیس اپل دوزار سترہ کا سوری وورڈ کا بنامہ کا فیصلہ ہے وہ ساری جزوں کا ذکر کرتے رہے جس کہ جی کی ٹی وارز کے حوالے سے بات ہوئی ہے بارہ والیمز بار رپورٹ تھی والیمز دس کا بڑا چچا رہا پتہ لگے گا کہ جو ان کے اور جدادے ہیں اس کے بارے میں تفسیلات قوم کے سامنے آئے گی ٹھیک ہے نا جی اور جیرمہ نے آپ کو کوئی احکامات جاری کیے تھے سب نے آپ کو مصبت احکامات یہ ہے کہ نواز شریف کا ریفرنس دائر کیے جائے اور اب یہاں بڑی واضح طور پر بات ہے جو کمال ہے فلیکشپ ریفرنس میں بری کر دیا گیا نواز شریف کو اور کیا نواز شریف نے بریدت خلاف اپیل دائر کر رکھی اپیل دائر ہے لیکن نوٹس نہیں ہوئے اور آج سماعت کے لئے مقرر بھی ہیں آنے چاہیے نہیں کٹھی کیوں نہیں آئیے ساتھ آج کیوں نہیں لگی ہیں ساتھ آنے چاہیے آپ بڑی زبزب بتاتے ہیں نواز شریف اور مریم برطانیہ سے آگر عدالت میں پیش ہوئے کون سی عدالت میں پیش ہوئے گرفتار ہوئے کون سی عدالت میں پیش ہوئے جو چلے گئے تھے جو تو نکل گئے تھے سزاؤں کے بعد آگر بتایا گئے گرفتاری دے کر اور نظر سانے میں درخواست دائر کی ساری خارج ہو چکی ہوئی ہیں ساری خطہ خارج ہو چکی ہے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہر چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے صرف بتانے کا مقصد صرف ہم تک یہ ہے اگر وہ بتا جو چیز جو صاحب کے نماکس ہے نا ذہن تو دے دیا نور نے اور میں نے بھی میں نے بلکہ میں نے بلکہ وہ اپنا سوہیل رشید صاحب نے اپنا جو بات کی تو میں نے اسی کو اس کا حوالہ دے کر میں نے ذکر کیا ہے خاص طور پر میں نے میں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر کے جو اپنا ہاں ایک اور بری دمس بات لے گئی آپ کو یاد ہو گئی ہے بشید صاحب کے پاس کیس چلے ترشد کے پاس کیس ٹرانسفر نوازشیب نے خود کا اور اس وقت مجھے یاد ہے ان کے دفتر میں سلمان بیٹس صاحب کے دفتر میں کچھ کا جو مارے کو جونئر ایک دوست ہوتا تھے وہ بتایا کرتے تھے کسی جج کو خاص کو تائینات کیا ہے پھر کیس یہاں سے وہاں تر ٹرانسفر کریا ہے تو نوازشیب تو ہر دور میں لادلہ رہا ہے کھیلتا رہا ہے آپ کے سامنے پھر کیس خود ٹرانس میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں علازیزیہ ریفرنس کے حوالے سے جس میں بڑی باتیں ہوئی بات میں کہ جج نے یہ کر دیا جج نے وہ کر دیا لیکن تاریخ بھی درست رہنی چاہیے کہ تاریخ میں آپ نے جو کچھ چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں وہ پتا ہونے چاہیے آخر میں محصر بھی تنا ہی ہیں وہ ٹویٹ بھی بیگراؤن پر چل جاتا ہے کوئی شاکہ شبہ کی گجائش نہیں رہنی چاہیے بقول سوہیل رشید صاحب کے سی جسی صاحب نوازشیب کے اپیلوں پر دنال کے دورانی فیصلے سے بھی دو قدم آگے کے ریمارکس معذرت کے ساتھ نہ نوازشیب پر فرد جرم ٹھیک آئے دی اور نہ ہی نیاب کو پتا تھا یہ کیس کیا ہے کیس بڑا سیدھا سی آمدن سے زائد اشاشر چاہدہ دیں کہاں سے خریدیاں دی دیں آج آج قوم کے سامنے رکھ دیں ایک پریس کانفرنس میں رکھ دیں ہر چیز سامنے آ جائے گی مسائلہ لڑ جائے گی سلام علیکم اللہ حافظ پاکستان ندا بار